موسیقی عزیز طلبہ اور طالبہ آدھ آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر خالد پی ایسیٹنٹ پروفیسر شباہ تاریخ مانو حیدر آباد آپ کے خیر مقدم کرتا ہوں اس ٹاپک کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہرپا تہذیب کے ابتدائی دور وہاں کے جوگرافیائی حدود اور وہاں کے اہم مقامات اور ذراعیت آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے ہندوستان میں ایک اعلیٰ درجہ کے تہذیب وجود میں آئے تھے لیکن اس کے بارے میں ہمیں کافی ریزنڈلی معلوم ہوا لگ بگ آج سے سو سال پہلے ہرپا میں اور اس کے اگل وگل میں آس پاس میں ہوئی قدائی کا مطابق ہمیں معلوم پڑا کی ہندوستان میں اتنے سال پرانے ایک شہری تہذیب وجود میں آئے تھے آرکیولوجس نے ہرپا سیولیسیشن کو تین دور میں یا تین فیسز میں تقسیم کرنے کا کوشش کیا اس کا اپتدائی دور مین دور یا میچر فیس اور اس کے جو بعد کے دور یا لیٹ فیس اس طرح تین ڈیویشن میں یا تین طرح اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا کوشش کیا تو اس میں سب سے ارلی یا اپتدائی دور ہے وہ 32 سو بیسی سے لے کے 26 سو بیسی تک ہے جس دور کو ہم اپتدائی دور نام سے سمجھتے ہیں اس میں آپ کو ہرپا کے جو میچر فیس کے فیچرز نہیں بلکہ وہاں کے جو اپتدائی دور میں جو اگریکلچر کے بارے میں وہاں کے جو پوٹری یا مطلب برتن کے بارے میں اور وہاں کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس میں ہمیں انفورمیشن ہے لیکن ہرپا دور کے جو اصلی فیس یا اس کے جو مین فیس مانا جاتا ہے وہ 26 سو بیسی سے لے کے لگ بک 1800 یا 1700 بیسی تک کے جو دور ہے تو اس دور میں ہمیں ہرپا کے تمام فیچرز بندی وہاں کے جو تجارت کے بارے میں اور دستگاری کے بارے میں اور باقی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں موسٹلی اس دور سے ہمیں انفورمیشن ہے تو اسی لیے ہرپا سیولائیسیشن کو اسی پریئیٹ میں زیادہ تر ہسٹورینز مطلب مانتے ہیں کہ اسی پریئیٹ ہرپا سیولائیسیشن کو اصلی دور ہے اور جو بعد کے دور ہے اس میں ہمیں ہرپا سیولائیسیشن کا جو فیچرز اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا خصوصیات بغیرہ اب وہ سب دیرے دیرے غیب ہونے لگا اس فیس میں وہ فیس سترہ سو سے لے کے لگ بک پندرہ سو اور چودہ سو بیسی تک ہے ہسٹورینز کے مطابق تین طرح کے جو ڈیویشن ہرپا سیولائیسیشن کے بارے میں لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیولائیسیشن کے اس طرح مطلب یہ کیسے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا اور ہرپا سیولائیسیشن پہلے اس کو کس نے کہا اور اس کے علاوہ اور ہسٹورینز کا کیا کیا رائے ہے اس کے بارے میں اور بہتر کیا کہنے چاہیے ہرپا سیولائیسیشن یہ زیادہ صحیح ہے یا ہرپا تہذیب زیادہ صحیح ہے سندھوادی تہذیب کہنے چاہیے اس کو یا مطلب صرف سندھ تہذیب کہنے چاہیے اس طرح کے جو بحث ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کے درمیان خفی سالوں سے چاہے ہیں آرکیولوجسٹ اور موریخین یا ہسٹورینز نے ہرپا تہذیب کو الگ الگ نام سے جاننے کو یا الگ الگ نام دینے کو کوشش کیا اور سب سے پہلے اس میں مارشل کا نام آتا ہے جنہوں نے اس کو وادی سندھ کے تہذیب کہا تو اس طرح وادی سندھ کے تہذیب کہنے کے پیچھ اس کا انڈینشن یہ تھا کہ کدائی کے مطابق سب سے پہلے دو امپورٹن مقامات ہمارے سامنے آئے تھے اس میں ایک ہرپا ہے دوسرا موہن جدارہ ہے یہ دونوں سب سے امپورٹن مقامات ہیں ہرپا تہذیب سے ریلیٹر تو یہ دونوں سینڈرز دریائے سندھ کے کنارے میں تھا اسی لیے مارشل نے یہ تہذیب کو دریائے سندھ وادی تہذیب یا وادی سندھ کے تہذیب کہا لیکن مورٹی میر ویلر ایک دوسرا آرکیولوجسٹ ہے وہ اس باقت سے کمپلیٹلی متفق نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس کو سندھ وادی تہذیب نہیں بلکہ سندھ کی تہذیب کہنے چاہیے چونکہ بعد میں آئے جو قدائی کے مطابق ہمارے پاس جتنے بھی مقامات کے بارے میں ذکر ہے وہ صرف دریائے سندھ کے کنارے سے نہیں بلکہ تمام سندھ علاقے سے ہے تو اسی لیے اس کو سندھ وادی تہذیب سے بہتر سندھ کی تہذیب کہنے چاہیے لیکن آزادی کے بعد ہوئی جتنے بھی قدائی ہے اس کے مطابق ہسٹورینز کا ماننا یہ ہے کہ یہ نام بھی صحیح یا پیرفیکٹ نہیں ہے ہمارے لیے چونکہ جتنے بھی سائٹس ابھی ریسنڈلی ایکسکویشنز کے مطابق ہمارے سامنے آیا ہے وہ تمام سائٹس صرف دریائے سندھ میں یا سندھ وادی میں یا سندھ علاقے میں ریسٹرکٹر نہیں بلکہ کئی سائٹس اس کے باہر بھی انڈیا میں پاکستان میں اور دوسرے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے مطابق ہسٹورینز اس بات کو زیادہ مطلب مانتے ہیں کہ ان دو اپینینز ان دو نام سے بہتر اس کو ہرپن سیولائیسیشن کہنے چاہیے مورٹی میر ویلر کے جو اپینین ہے سندھ کے تحضیب اس سے بھی زیادہ تر ہسٹورینز آج متفق نہیں ہیں چونکہ آزادی کے بعد جتنے بھی آرکیولوجیکل سائٹس میں ہرپا دور سے ریلیٹیڈ جو قدائیں ہوئی ہیں تو ان تمام سائٹس صرف انڈس ایریا پہ یا سندھ وادی کے ایریا میں یا مطلب دریائے سندھ کے کنارے میں یا علاقہ سندھ میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آوٹر ایریا سے بھی باہر کے ایریا سے بھی ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے تو اسی لئے ان تمام تحضیب کو ان تمام فیچرز کو ڈیولپمنٹ کو ہم ہیں انڈس سیولائیسیشن یا سندھ کی تحضیب نہیں کہنے چاہیے بلکہ اس کو ہرپمنٹ سیولائیسیشن کہنے چاہیے یا ہرپا تحضیب کہنے چاہیے چونکہ یہ ہرپا کے بارے میں کہا جاتا ہے ہرپا was the first excavated site یا مطلب جو کدائی کے مطابق ہمارے پاس جو information ہے وہ سب سے پہلے ہرپا کے بارے میں ہے یہ ہرپا کے کدائی 1921 میں دیارہ مساہنی نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد ایک سال کے اندر یا 1922 میں رکلداس بینر جی نے مہنجداروں کو کدائی مکمل کی دی کدائی کی ہوئی سائٹ سے ان دونوں سائٹ سے ہرپا کے بارے میں یا ہرپا سیولائیسیشن کے بارے میں ہم سب سے زیادہ information ہمیں ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں یہاں کے geographical extent کے بارے میں یا جوگرفائی حدود کے بارے میں تو جب ہم دیکھیں گے اس کے جو geographical extent اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ north میں almost جمہو region تک جو ہے ہرپا سائٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک ایریا ہے جس کا نام ہے مانڈا جمہو میں ہے وہ وہ north کے boundary مانا جاتا ہے اور اسی طرح جنوب میں south میں ہم آئیں گے وہاں کے جو boundary مہاراشت کا ایک جگہ ہے دیماباد وہاں تک ہے اور western side میں جب ہم دیکھیں گے ایک ماکران کوست ہے وہ افغانستان میں ہے آج کے date میں اور eastern side میں اس کے جو extent ہے حدود ہے وہ علمگیر پور تک ہے وہ آج کے date میں دلی کے جو eastern side میں آج کے date میں جب ہم ہرپا تہذیب کو compare کریں گے اس کے جوگرافیائی حدود کے مطابق ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں کے جتنے بھی contemporary تہذیب ہیں وہاں پہ اس سے بڑا یا کانسی دور کے یا کانسی کے دور کے جو تہذیبوں میں سب سے بڑا تہذیب جو ہے ہرپا کے تہذیب چونکہ اتنا زیادہ علاقوں کے اوپر اتنا زیادہ ایریا سے ہمیں ہرپا تہذیب سے related آثارات اور نشانات اور سیلز جو بھی چیز قدائی کے مطابق ہمارے سامنے آئے ہیں وہ سب ہمیں میرے یہ ہرپا تہذیب کا صرف یہ دو اہم مراکس نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی سنڈرز کے بارے میں urban سنڈرز کے بارے میں قدائی کے مطابق معلومات ملتے ہیں جیسے کہ کالی بنگن ہے چاندہ دارو ہے بنوالی ہے روپار ہے سٹکو ٹڑا ہے سٹکا جنڈر ہے اور دو لبیرہ ہے جیسے کئی سنڈرز جو ہے آرکیولوجس کے محنت کے وجہ سے ہمارے پاس ہیں تو کئی آرکیولوجس اس طرح ایکسکویشنز کے کام میں شامل تھے جیسے ایم ڈی دولی کر آر ایس بیشت ایس آر راؤ بی کے تاپر ایم آر مغل ان لوگوں کے محنت کے وجہ سے ان تمام آرکیولوجس سنڈرز کے بارے میں یا سائٹس کے بارے میں یا ہڑپا سیولائیسیشن سے ریلیٹڈ تمام مراکس کے بارے میں ہمارے پاس انفورمیشن ہے ہڑپا تہذیب کو ہندوستان کے پہلے شہری تہذیب کی طرح دیکھا جا سکتا ہے اسی لیے ہمیں ہڑپا دور کے کہیں عربن فیچرز یا شہری منصوبہ باندی کے بارے میں جو ایویڈنسز ہے وہ ہمیں آرکیولوجیکل سائٹسے دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی وہاں کے جو سیٹاڈلز ہوتے ہیں جیسے کی وہاں کے جو گریڈ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو پختہ اینڈ جو استعمال میں تھا جو بلڈنگز بغیرہ بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ وہاں کے جو ویلس کووے بغیرہ جو زیادہ تعداد میں استعمال ہوتے تھے اسی کو لے کے اور وہاں کے نالیاں کو لے کے جو ڈرائنیجز بغیرہ اور وہاں کے جو گوڈام جتنے بھی تھے یا مطلب گوڈاؤنز وغیرہ گرینز وغیرہ اگری کلچرل پروڈکٹس وغیرہ سنبھال کے رکھنے کے لیے جو ہوتے تھے اور اس کے علاوہ سب سے لازکلی اور امپورٹنٹلی وہاں کے جو عظیم حمام یا جو گریٹ بات نام سے مہن بداروں میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ تمام سٹرکچرز جو ہے ہڑپا کے شہری منصوبہ باندی کے بہترین نمونے ہیں اور اس کے ذریعے ہم وہاں کے جو اربن کلچر کو سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح کا ایک شہری تہذیب کو سپورٹ کرنے کے لیے اگری کلچرل کلاسز کا سپورٹ ہونا بہت ضروری تھا تو جب ہم ایکسکیویشن میں جائیں گے ہمیں یہ کلیر محسوس ہوتا ہے کہ ہرپا میں جو بیلیجز ہوتے تھے وہ ذراعیت کے کام سے واقف تھے وہ جو ذراعیت کے لیے اوزار وغیرہ استعمال کرتے تھے جیسے ہنسیہ وغیرہ کلاری وغیرہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے اور اس کے علاوہ کئی اگری کلچرل پروڈکس کے بارے میں بھی ہمارے پاس انفورمیشن ہے جیسے گے ہو تل سیسم جو سامان جو ہے سیٹی میں آربن سینڈرز میں لے آتے تھے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے جب ٹرانسپورٹیشن کے بات آتا ہے ان سامان کو وہاں سے سیٹی میں آربن سینڈرز میں لے آنے کے بات ہیں وہاں پہ ہمیں سیلز میں کئی دو ٹائر کے یا چار ویل کی ملتا ہے یا پکچر یا آویلیبل انفرمیشن ہے تو اس کا مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ ہرپا دور میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس قسم کا یا ٹو ویل اور فور ویل کار کا استعمال ضرور کی ہوں گے وہاں کے جو بلیجز اور اس کے علاوہ وہاں کے جو دستگاری کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہے یا دستگاری میں کئی ورائٹی آئیٹمز جو ہے وہاں پہ وہ لوگ منیفیکچر کرتے تھے جیسے بیڈ میکنگ انڈسٹری ہرپا کے ایک خوبی تھے چونکہ چاند خودار ہے ایک امپورٹن سینڈر ہے وہاں سے جو لز کے بارے میں زیوار موسکلی یہ کئی قیمتی پتر کا جیسے مطلب جو ہے نا آگیٹ شارنلینین لیپس لازولی جیسے سٹونز سے بند تھے اور اس کے علاوہ گولڈ کوپر جو برانز ہے اسی گبھی وہ لوگ تیار کرتے اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھیں گے تجارت کے بارے میں ہیسٹورین اور آرکیولوجی سے اس بات یقین کرتے ہیں کہ ہڑپا دور میں ہڑپا کے جو ٹریڈرز باہر کے تعذیب والوں کے یا مطلب جیسے میسیپٹومیا کے لوگ ہیں سخت تجارتی تعلقات میں انڈین کر چونکہ یہ بات ہمیں وہا کے ریکارڈز کے مطابق پتا چل گیا میسیپٹومیا کے جو کیونیفرم سکرپٹ میں دریائے سندھ کے بارے میں ذکر ملتا ہے یہ میلوہ نام سے تو ہسٹورین کا معنی ہے کہ میلوہ میسیپٹومیا کے ریکارڈ میں میلوہ ہے وہ سندھ کے جو ساؤدن ایریا ہے اسی کو میلوہ نام سے جانتے ہیں اور اسی طرح کئی ہندوستانی مہرے میسیپٹومیا کے سائٹ سے ہمیں قدائی کا مطابق دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی لیے یہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ہرپا سیویلائیسیشن کے جو ٹریڈرز یا ہرپا دور کے جو ٹریڈرز میسیپٹومیا کے جو ٹریڈرز کے ساتھ بہت ریچ ٹریڈرلیشن یا سخت ٹریڈرلیشن جو ہے مینڈین گھر دیتے اور اس کے ثبوت میں وہاں کے کئی سنڈرز سے ہرپا کے سیلز اور آوزار بغیرہ ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح میسیپٹومیا کے کئی آوزار اور آبجیکٹس آئیٹم بغیرہ ہمیں اندس سائٹ سے بھی دیکھنا کو ملتا اب ہم یہاں پہ ہرپا تہذیب کے جتنے بھی سنڈرز سے وہاں کے جو فیچرز اربن کیریکٹرز کو تھوڑا ہم وضاحت کریں گی جیسے ہم نے پہلے ہی ذکر کیا ہرپا سیٹیز کے مین فیچرز یہ تمہین لی ہرپا مہنجدار جیسے سیٹیز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ درائنیج سسٹم بہت ہی ایڈوان گندہ پانی بہت 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 تیار ہر جتنے بھی گھر ہوتے بہا جو بات روم یا ٹوائلیٹ وغیرہ جو کامن ڈرائنیج اسے کنک کیا جاتا تھا اور اس کے سے جانتے اور دوسرا سیکشن جو ہے وہ لور ہاؤس نام سے آرکیولوجیز کا معنی یہ ہے جو سٹرکچرز دیکھیں گے آپ بہت کلیر ہو جائیں گے اور جو لوگوں کا سٹیلمنٹ یا ریسیڈنشل ایریا ہوتے تھی جو سٹیز میں جو لوگ رہا کھاتے تھی ان لوگوں کا سٹیلمنٹ یا گھر وغیر یہ لوگ ہاؤس تو ہرپا کے جو آربن سینٹرز کے مین فیچر یہ ہے کہ اس طرح کا جو سٹیز کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ایک سٹی آڈل اور ایک لوگ ہاؤس سٹی مینلی پبلک بیلڈنگ یا پبلک جتنے بھی انسٹیٹوشن تھے اس کے لیے ہوتے تھے اور جو لوگ ہاؤس ہے وہ وہ وہاں کے رسیڈنشل بیلڈنگ ملائے اور جو نالیاں کے بات ابھی ہم نے کیا کہ ہر گھر کا جو مطلب جو ڈرائنیج ہے وہ یہ کومن ڈرائنیج سے کنیکٹڈ ہو دیتے اس طرح ہائیجین کے جو کنسپٹ یا اسی کو ان لوگوں نے زیادہ مطلب فوکس یا بڑھا دی جو کہ جتنے بھی کنٹمبری سیولائیسیشن تھے جیسے نائل سیولائیسیشن یا مطلب میسوپیٹومین سیولائیسیشن وغیرہ وہاں کے لوگ پختہ انڈ سے زیادہ واقف نہیں تھے لیکن دریائے سندھ میں یا ہڑپا کے جو لوگ پختہ انڈ سے کافی واقف تھے اور ان کے تمام کنسٹرکشن میں زیادہ تر وہ لوگ پختہ انڈ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ہڑپا اور موہنجداروں میں دو چیز دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گرینری یا گودام ہے ہڑپا سے کم از کم چھے گرینری یا گودام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کودائی کے مطابق اس کے علاوہ موہنجداروں سے ایک لارجر سے کا گودام ملا ہے تو ہسٹورینز کا ماننا یہ ہے کہ گودام وغیرہ کنسٹرکٹ کرنے کا پیچھے انڈینشن یہ ہوگا کہ ویلیجز سے جو اگریری گودز وغیرہ جو آتے تھے یا مطلب چاہے یہ ٹیکسز کے فور میں یا ٹریبیوٹ کے فور میں یا پیشکش کے فور جو گریٹ بات یا عظیم حمام ہے کافی بڑا ہے یہ سٹرکچر گیارہ میٹر تک اس کے لمبائی ہے اور تین میٹر تک اس کے گہرہ ہے اتنا مطلب ایک بڑا طلاب یا پونڈ جو وہاں پر بنوا ہے اور اس ہی کے بارے میں بھی ہسٹورینز کا مختلف رائے ہے اور سم ہسٹورینز کا یہ معنی ہے کہ یہ شاید کسی ریلیجیس ریچول سے کچھ کام کرنے کے لئے بنوائی ہوں گے لیکن سم ادر ہسٹورینز وہ لوگ مانتے ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی سٹی میں جو الیٹ لوگ رہتے تھے ان کے پابلک یوز کے لئے مطلب نہانے کے لئے یا مطلب لیننگ کے لئے اس طرح کے کام کے لئے وہ ہاں پہ بنوائی ہوں گے ان فیکٹ یہ تمام سٹرکچرز جو بھی تانجے ہمیں دیکھنوں کو ملتا ہے آج بھی ہر ارکیولوجی سائٹ میں ہر ایسا میسیج دیتے ہے کہ آج سے آلماس ساڑھے چار ہزار سال پہلے ہندوستان میں ایک ایسا تہذیب یا ایسا 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 آلیہ درجہ کے جو ایک سیویلائیسیشن وجود میں تھا اور ویسا ایک سیویلائیسیشن وجود میں آنے کے لئے بہت سیٹویشن کے حالات ہونے کے ضرورت تھی ان تمام نیسیسری کنڈیشن اس کے نیربائی میں جتنے بھی پیسنس یا ویلیجیس ہوتے تھی ان لوگوں نے سپورٹ کیا اس کو اور اس طرح ایک کلیکٹیو ایفرڈ کی وجہ سے ایک بڑی تہذیب شہری تہذیب ہندوستان میں بجود میں تو ہڈپا تہذیب کے بارے میں زیادہ در انفورمیشن ہمیں وہاں سے پائے گئی سیل یا مہر کے وجہ سے ہے چونکہ ہزاروں تعداد میں ہڈپن سیل جو ہے کدائی کے مطابق آرکیولوجیس نے ایڈنٹیفائی کیا ہے اور سب سے دلجسپ کی بات یہ ہے کہ ہڈپا کے جو سکرپٹ ہے یا ہڈپا کے لوگ کام میں بیزی ہے وہ ابھی بھی اسی پہ فوکس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کے بیسیس میں یہ کہ سکتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا بیسے ہوا تھا ہمارا سب سے کمزوری سب سے بڑا کمزوری یہ ہے کہ ہڈپا کے سکرپٹ ہے وہ آج ہمارا پاس ہے لیکن اس سے وہ کیا بات کرنے چاہتے یا مطلب کیا کمیونی کرنا چاہتے وہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں تو ہڈپا کے تجارت کے بارے میں ہم نے لڑی ذکیر کیا تھا ہڈپا کے تجارت صرف ہندوستان کے علاقے میں دریا سندھ کے اگل پا تجارت میں شامل تھے کیونکہ میسیبٹومیا کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بہری تجارت ہی اور اس کے علاوہ دلپ کے چکر برتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ زمینی روٹ کے ذریعے بھی باہر ایریا کے ساتھ تجارت تعلق ات مینڈین کر دیتے لیکن دونوں کو بات یہ دیکھی ہے کہ ہرپا کے جو ٹریڈر جتنے بھی تھے تجارت تعلق میں کافی ان وال تھے اور میسیبٹومیا کے ٹریڈر کے ساتھ ان کا کافی اچھے ٹریڈنگ ریلیشن تھے اور میسیبٹومیا کے سیٹی جیسے نیپور جیسے سیٹی سے ہرپا کے ساتھ تجارت تعلق کے بارے میں معلومات یا ریفرنس بھی دیکھ نیپور ملتا ہے اس کے مطابق ہم یہ بھی کہ سکتے ہے کہ ہرپا کے جو لوگ ویل ڈیویلیپڈ تھے چونکہ وہاں کے جو اربن کلچر کے بارے میں ہم نے پہلے ہی دیکھ اور اس کے علاوہ باہر جتنے بھی مطلب کمیونٹیز تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ تجارتی تعلقات کے ذریعے جو وہاں کے سامان وغیرہ ادھر لانا یہاں کے جو خاص ایٹمز جیسے یہ ایچڈی کارنی لینین بیڈز ہے یہاں کے جو روئی ہے چونکہ کارٹن پرڈکشن وغیرہ پہلے سے ہرپا دور میں جو لوگ جانتے تھے تو کارٹن پرڈکشن یا روئی وغیرہ وہ وہاں کے ایکسپورٹ کرتے تھے پھر اس کے علاوہ جو گولڈ یہاں کہ قیمتی پتر چالسی ڈینی جیسے مطلب سٹون وغیرہ یا میٹلز وغیرہ وہ بھی اسی کے ساتھ ایکسپورٹ کیا جائے ہم نے دیکھا کہ ہارپا کے تجارتی تعلقات کے بارے میں ہمارے پاس اتنا زیادہ انفورمیشن ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مانی ایکانومی کے بارے میں کوئی ریفرنس ہمیں نہیں ملا یا کیسے یہ لوگ سامان ٹرنسیکٹ کرتے تھے یا سامان کے بدلے کیا چیز واپس لے آتے تھے یہ سب کے بارے میں جو ہے یا مطلب پیسہ استعمال میں تھا یا سامان کے بدلے سامان جس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہے وہی ایک طریقہ تھا یہ سب پر ہمیں زیادہ انفورمیشن نہیں ہے تو ہی مانی ایکانومی یا مطلب جو مانی وغیرہ زور میں نہیں تھا ہندوستان میں تو اسی لیے یہ جو ٹرانسیکشن کے لیے بارٹر سسٹم کو ہی وہ لوگ استعمال کی ہوں گے یہ جتنے بھی شہری منصوب بندی کے جو فیچرز ہے وہ ہمیں سترہ سو بی سی تک دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سترہ سو کے بات وہاں جو آلموسٹ جو پندرہ سو تک یا چودہ سو تک یہ فیس کو ہرپن سی لائسٹ فیس یا مطلب جو نا لیٹ ہرپن فیس نام سے جانتے ہے اس میں یہ تمام شہری فیچرز یا مطلب شہری خصوصیات جو ہے آربن فیچرز جتنے بھی ہے کریکٹر سٹک وہ سب ہمیں کم ہوتے خورے دیکھ ہے اسٹورین اور آرکیولوجیز کا مانا یہ ہے کہ سترہ سو کے بعد یہ جتنے بھی آربن کیریکٹرز ہم نے جو دیکھا ہے وہ سب غیب ہونے لگتے یا مطلب اس کے بات سترہ سو سے لے کے پندرہ سو چودہ سو تک دور ہے ہمیں دیکھنے کو زیادہ نہیں ملتا اور پہلے کے دور میں جو امپورٹن سنڈرز تھی اتنا امپورٹن نہیں رہا تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو اس ہی کو لے کے ہسٹورین کا درمیان کافی ڈیبیٹ چل رہے ہے ہرپن ڈیکلائن کو دیکھے ہرپن تہزیب جزاوال کے اسباب کو لے اس میں کئی سکولرز کا کہنا یہ ہے کہ ہرپن سٹیز دیکلائن ہوئے اور کئی سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ دریائے سندھ میں ہوئے سیلاب کے وجہ سے ہیں اور کئی سکولرز کا یہ معنی ہے کہ وہا پہ جو فیمین ہوئی ہے کہ سازی ہے جو میسے پوٹومیا کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جب وہ کمزور ہونے لے جب وہ ڈیکلائن ہوا تو اسی کے ساتھ ہرپن اربن کلچر جو ہے سٹیز میں جو لوگ رہتے تھے ٹریڈرز بغیرہ جترے بھی دستگار لوگ ہوتے تھے ان سب کا بزنس جو ہے ایفیکٹ ہو گیا تو اسی سے دیرے دیرے جو ہے یہ اربن نیچر بھی ختم ہونے لے گا تو ہمیں یہ دیکھنے چاہیے کہ ہرپن سٹیز کا یا ہرپن سنٹرز کے ڈیکلائن کبھی ایک پیٹکولر وجہ نہیں ہے بلکہ کئی ریزن اس میں شامی تھے اس میں جو آریاء گوڑ یا دیودہ جو اندر کو پوراندر کہ مطلب جو ہے نا ایک ٹائٹیل دیا تو یہ پوراندر کا مطلب ہے کہ کلاؤن کو توڑنے والا یا فورس کو ختم یا برباد کرنے والا تو اس کانٹیکس میں اس کو ایسا ثابت کرنے کے کوشش کیا کہ جو رگویدک آرین جتنے بھی آئے ہیں ان لوگوں نے ہرپن سٹیلمنٹ کو یا ہرپا کے سٹیٹیز کو تباو کیا لیکن جو فردر ایکسکویشن یا سٹیڈیز یا بعد میں ہوئی جو ریسرچ تحقیق وہ اس بات کو زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے چونکہ الگ الگ اپینین ایک پر پر ریو پر زیادہ فوکس نہیں کر رہے چونکہ اور بھی اپینین سے ہرپا میں یا مہن جدار وہاں پہ ہوئی جو سیلاب کے وجہ سے دریائے سندھ کے جو راستہ وہ بدلنے کے وجہ سے کئی ایریا جو ہے آئیسولیٹڈ ہو گیا تو وہاں پہ لوگ جو ایسے ہی ہندوستان کے ہسٹری میں ایک بڑا چاپٹر ہے بڑا اپیسوڈ ہے اور ہمیں یہ سوچنے چاہیے کہ آج سے آلماست چار ہزار سال پہلے اتنا ایک دیولپڈ اعلیٰ درجے کی ثقافت یا مطلب ایک تہذیب ہندوستان میں وجود میں تھا اور اس طرح ایک ایڈوانٹسڈ ویلز کے بارے میں وہاں جو سٹور کرنے کے لئے جو گودام ہوتے تھے اسی کے بارے میں وہاں کے عظیم ہمام کے بارے میں تو ان تمام فیچرز وہاں پہ اس زمانے میں وہاں پہ کڑا کرنا یہ اتنا آسان راست کی مہت اور جب ہرپن سیویلائیسیشن کے جو لوگوں کو ہرپا دور کے لوگوں کو جو کنٹمبری دوسرے سیویلائیسیشن کے لوگوں کو ساتھ جب ہم سٹیڈی کریں گے کمپائر کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کانسی کے دور کا سب سے بڑا سیویلائیسیشن ہرپا کا ہی تھا اور اس کے علاوہ جو پختہ اینڈ کے جو رواج ہے باقی کہیں پہ نہیں تھا دنیا میں اور اس طرح کے جو کنسٹرکشن سب سے زیادہ ہرپا سائٹ میں آپ کو دیکھنے ملتا ہے یہ لوگ کافی ایڈوانچڈ بھی تھے جیسے مطلب میسوپوٹامیا میں میں یونیفورم سکرپٹ کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی طرح ہرپا کے لوگوں کو بھی اپنا سکرپٹ ہوتے تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سکرپٹ کا اندر رسم خط میں لکھا گیا ہے اس کو صحیح سے ایڈنٹیفائی نہیں کر پائے لیکن اس کوشش میں ابھی بھی لگے ہیں اور پتا نہیں اگر اس میں کامیاب اور اچھے سے یا زیادہ مضبوطی کے ساتھ یا زیادہ نوالیج کے ساتھ اس کو ہم اسیٹ کر سکتے ہے کہ یہ ایسا سیویلائزیشن تھا اس میں یہ تمام فیچرز شامی تھے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم حرپا تیزیب کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی اس میں ہرپا تیزیب کے ابتدائی دور وہاں کے جغرافیائی حدود وہاں کے اہم مقامات وہاں کے شہری منصوبہ بندی کے بارے میں اور تجارت دستگاری اور ہرپا تیزیب کے زوال کے اسباب طرح الگ الگ ٹوپیس فیم نے بات کی مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں اگلے اپیسوڈ میں ایک نائے انبان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے آدھ آپ موسیقی